بسم اللہ الرحمن الرحیم ہادی مارکیٹنگ نیٹوک آج جس سوسائیٹی کا آپ کو وزٹ کروا رہا ہے ایک ایسی سوسائیٹی ہے جس نے ایک سال کے لیے دوبارہ سے الیکٹرسٹی فری کر دیا ہے سو ہمیشہ کی طرح ہم اپنا سفر شروع سے یعنی کشمیر ہائیوہ سے شروع کرتے ہیں اور یہاں سے ہم گولرا موڈ کی طرف موڈ چکے ہیں یہ سفر لے کے جا رہا ہے ہمیں تاج ریزیڈنشیہ کی طرف یاد رہے فری الیکٹرسٹی کا یہ دعویٰ تاج ریزیڈنشیہ کی سوسائیٹی نے اگست دوہزار پچیس تک کر دیا ہے یعنی اب آپ اس ایک سال کے لیے یہاں پر اگر رہائش اختیار کرتے ہیں یا گھر بناتے ہیں تو آپ کو الیکٹرسٹی فری آف کاسٹ ملے گی ایک سال اگست دوہزار پچیس تک یہ راکٹ کی سپیڈ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بیسکلی ہم آئی فورٹین والی طرف یعنی گولڑا مور انڈر پاس کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہی ہم گولڑا مور کی طرف پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انڈر پاس جو ایک عرصے سے نامکمل تھا اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب آپ اس کے اوپر سے گزر کر سیدھا آئی فورٹین اور آئی فیفٹین سیکٹرز کو ایکسیس کر سکتے ہیں آئی فورٹین آئی فیفٹین سیکٹرز کو ایکسیس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ جو سوسائٹی کو مل رہا ہے وہ تاج جیزیڈنشیا ہے کیونکہ تاج جیزیڈنشیا کی لوکیشن سیریس سیکٹر آئی فورٹین اور آئی فیفٹین کے بلکل سامنے ہے ہم نے اس وقت گولڑا مور انڈر پاس کو کروس کیا ہے اور اب ہمارے جو ڈائریکشن ہے وہ سیریس سیکٹر آئی فورٹین کی طرف ہے یہاں سے دوبارہ ہم راکٹ کی سپیڈ کو بگڑیں گے اور تیزی سے آئی فورٹین سیکٹر کی طرف رمہ تباہ ہو جائیں گے یہ سڑک جو اس سے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب تعمیر کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور یہاں پر اب مختلف کام کنسٹرکشن وغیرہ جاری ہو ساری ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم سیریس سیکٹر آئی فورٹین کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پر آبادی کئی سارے سٹیجز کو کروس کر چکی ہے یہاں پانی، بجلی، گیس، ایچ اور ایوری ٹھنگ موجود ہے بجلی انڈرگراؤن نہیں ہے، اوور ایڈ ہے لیکن سٹل یہاں پر اس وقت پانچ مرلے کا پلوٹ لگ بھگ ایک کروڑ کے قریب ہے اور یہاں پر آبادی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ پلوٹس آپ کو اب وہ نظر آئیں گے جن کے اوپر گھر بن چکے ہیں پاکیا ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ پلوٹس اس طرح ہیں جو ابھی تک نون کنسٹرکٹڈ ہیں یہاں پر ابھی گھر نہیں بنے پراپٹی کی سیل اور پرچیز تو یہاں پر بھی جاری ہو ساری ہے کیونکہ سی ڈی ایس ایکٹر ہے بٹ سی ڈی ایس ایکٹرز میں یہ تھوڑا سالہ گئے ہم تاز ریزڈنشہ کے جو بورڈز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے سیدھا تاز ریزڈنشہ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ایسی سوسائٹی کا وزر کرنا ہے دوبارہ بتاتا چلوں جس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایکس دوہزار پچیس تک جتنے بھی ریزڈنس ہیں یہاں پر ان کو ہم فری الیکٹرسٹی دیں گے اس کے علاوہ بھی سوسائٹی کافی سارے پوزیٹیو پوائنٹس رکھتی ہے وہ سب ہم تب ہی دیکھ سکیں گے جب ہم تاز ریزڈنشہ پہنچ جائیں گے سو یہ راکٹ کی سپیڈ سے چلتی ہوئی گاڑی ہمیں جلد ہی تاز ریزڈنشہ کی گیٹ پر پہنچا دے گی ایک اور بورڈ تاز ریزڈنشہ کی طرف جاتا ہوا ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں زیرو پوائنٹس سے اگر اس گیٹ کا ڈسٹنس اگر ہم میئر کریں تو لگ بھگ گوگل کے مطابق چھبیس سے ستائیس کلومیٹرز بنتا ہے جو کہ کم سے کم آپ کو اگر زیرو پوائنٹس آپ نکلیں تو 30 سے 35 منٹس کی ڈرائیو ہے یہ ڈرائیو تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے ہے کہ آپ کو مین کشمیر ہائیوے کو چھوڑنا پڑتا ہے اور آئی فورٹین اور گولڑا موڈ جیسی روڈز کے جو کہ ہیوی ٹرافک روڈز ہیں یہاں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے آ جاتا ہے سو فائنلی راکٹ کی سپیڈ سے چلتی ہوئی یہ گاڑی ہمیں پہنچ جال آئی ہے تاز ریزڈنشا کے گیٹ پر یہ تاز ریزڈنشا کے گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی جو کہ ہمیں اجازت دیں گے اندر جانے کی خیر اگر آپ شریف لگتے ہوئے تو وہ آپ کو ویسے ہی جانے دیں گے تاز ریزڈنشا کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں اور یہ خوبصورت خجور کے درخت آپ کو لوڈ کے دبل لوڈ کے سنٹر میں ملیں گے یہ گیٹ نیا بھی تعمیر ہو رہا ہے یہاں پر آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر سپیڈ لیمٹ کے ووڈز اور اس طرح کی خوبصورتیاں کافی زیادہ آپ کو نظر آئیں گی روڈز میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کافی زیادہ خوبصورت ڈیولپٹ سوسائٹی تاز ریزڈنشا اس وقت بن چکی ہے تاز ریزڈنشا اس وقت ٹوئنٹی فیفٹین پرسنٹ سے لے کے ٹوئنٹی پرسنٹ تک آباد ہے یعنی کہ یہاں پر پندرہ فیصد سے لے کے بیس فیصد پلوٹس کیو پر گھر بن چکے ہیں پانچ مرلے کا پلوٹ جو آباد بلوک ہیں یعنی لیلی بلوک وہاں پر آپ کو سکسٹی فائیب سے لے کے سیونٹی تک ملتا ہے اس میں ایک رینج ہے کم بھی ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے دیپنڈنگ آن دا لوکیشن آف پلوٹ فیلحال یہاں پر گیس نہیں ہے اور الیکٹرسٹی کے سب میٹرز لگے ہوئے ہیں بٹ اگین الیکٹرسٹی is free of cost تاز رزدنشا آپ کو بجلی فری پروائیڈ کرتا ہے ہم اس وقت تاز رزدنشا کے آباد بلوک کے سنٹر سے گزر رہے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پر اس وقت ٹیولپ بلوک ہے اور رائٹ سائٹ پر لیلی بلوک ہے ٹیولپ بلوک کمپارٹیوی بڑے سائز آف پلوٹس رکھتا ہے یعنی آپ کو سات مرلا آٹھ مرلا اور دس مرلا اور ایک کنال کے پلوٹس ملیں گے ٹیولپ بلوک لیفٹ سائٹ پر ہے ابھی ہم اپنی ڈائریکشن لیفٹ سائٹ پر کر لیں گے یہ ٹیولپ بلوک کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہی سے ہم اپنی گاڑی ٹیولپ بلوک کی طرف مور لیں گے یہ کارنر پہ جو آپ کو گھر نظر آ رہا ہے یہ لگ بھگ ایک کنال یا اس سے کچھ زائد سائز کر رکھتا ہے یہ چھوٹا سا کمرشل ایریا ہے اس نیولی پاپولیٹڈ تاز رزدنشا کا یہ ٹیولپ بلوک ہے اور ٹیولپ بلوک کے اندر موجود یہ خوبصورت مسجد یہ تمام فولی فنکشنل ہیں یہاں پر پارکز کی پلانٹیشنز کی کنٹینئوز اور ریکولرلی مینٹیننس ہوتی ہے ان کو پانی دینا ایج ان ایوریتنگ is done by the society very ریکولرلی ہم اس وقت ٹیولپ بلوک کے اندر موجود ایک چھوٹے سے پارک کے سائٹ سے گزر رہیں اور آپ اس کی مینٹیننس سے دیکھ سکتے ہیں کہ society کس حد تک کوشہ ہے society کو خوبصورت بنانے کے لئے gated community ہے security کے لئے آپ کو guards بھی ملتے ہیں randomly patrolling police ہوتی ہے جو society کے اپنے guards ہیں یہ ٹیولپ بلوک کا ایک overview ہے جو میں آپ کو گاڑی گھما کر دکھا رہا ہوں اگین اس مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس چھوٹے سے commercial block کو ہم cross کریں گے اور تاج جنشے کا اگین بتاتا چلوں یہ ٹیولپ بلوک ہے اور ٹیولپ بلوک کے اندر آپ کو comparatively bigger sizes of plots ملتے ہیں یعنی 8 مرلا 10 مرلا اور ایک کنال یہ سڑکیں اگر آپ دیکھیں تو تمام گلیاں تمام سڑکیں جہاں پر بھی گھر بنے ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو properly carpeted ملتی ہیں اور کسی قسم کے آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی ہر جگہ maintenance کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام لگا ہوئی ہوگا basically یہ سردار group of companies کی society ہے جو کہ سنٹورس کے بھی owners ہیں and they have a name in this regard so we are coming back to the main double road یہ main double road سیدھا اگر ہم اس پر سفر کریں تو یہ سیدھا ہمیں تاز ریزیڈنشیا کے marketing office اور وہ blocks جو کہ installments پر available ہیں وہاں لے جاتی ہے ان میں سے بھی کچھ اس وقت position میں آ رہے ہیں لیکن وہ اتنے آباد نہیں ہیں جتنا ٹیولپ block lily block اور یہ روز block ہیں یہاں پر position بھی ہے اور لوگ رہ بھی رہے ہیں اور آپ آج plot لے کے گھر بنا کے یا پھر کسی موجودہ گھر کے اوپر rent کے اوپر آ کے یہ facilities avail کر سکتے ہیں جو اس وقت تاز ریزیڈنشیا میں available ہیں یہ road سیدھا i repeat تاز ریزیڈنشیا کے marketing office کو لے جائے گی اور وہاں پر ان کے further installment والے blocks ہیں ہم اس وقت تاز ریزیڈنشیا کی اس main double road پر ہیں جس کے left side پر ٹیولپ block اور right side پر lily block ہے یہ گھر جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تمام facilities کے ساتھ ہیں سوائے gas کے یہاں پر بھی gas کی connections موجود نہیں ہیں but other than that society provides you water and electricity آپ کو bore allowed نہیں ہے تو پانی کے لیے society continuous water supply tankers provide کرتی ہے جو کہ آپ کی ایک call کی اوپر موجود رہتے ہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے یہیں پر left side پر society کا complaint office بھی ہے جس پہ electricity یا کوئی بھی اور complaint جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ available رہتی ہے اور team فوری آپ کو respond کرنے کے لیے available ہوتی ہے یہاں پر I repeat پانی کے لیے bore allowed نہیں ہے but وہ جس طرح سے آپ کو right side پر بڑا tank نظر آ رہا ہے وہ water supply کا tank ہے اور یہ tank active کر دیا جائے گا جب آپ کی عبادی 100% ہو جاتی ہے یا 90% ہو جاتی ہے تو water connections enable کر دیا جاتے ہیں تب تک آپ کو water tankers available کیے جاتے ہیں یعنی آپ کے لیے society کا group بھی ہے numbers بھی ہیں مختلف طریقے سے آپ inform کر کے society میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے اب ہم جا رہے ہیں society کے lily block کی طرف یہاں سے left ہوں گے وہی double road ہے جس سے ہم پہلے tulip block کی طرف گئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں lily block کی طرف lily block کی طرف جاتے ہوئے آپ کو پھر سے ایک چھوٹا سا commercial نظر آئے گا اور اس commercial کے right اور left آپ کو عبادی نظر آئے گی اور اس کے پیچھے lily block کا mini park ہے یہاں پر پانچ مرلے کے plots زیادہ ہیں اور اس کے لعبہ سات مرلہ یا آٹھ مرلہ جس کو آپ کہتے ہیں پانچ مرلہ کا size 25 by 50 25 by 50 ہے اور آٹھ مرلہ جس کو یہ کہتے ہیں وہ 30 by 60 ہے lily block کا ایک اور میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں گلی کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلی completely carpeted ہے street lights لگی ہوئی ہیں بہت حد تک گھر یہاں پر بن رہے ہیں بن چکے ہیں families shifted ہیں لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور اگر میں اپنے کیمرہ کو right اور left کھماؤں تو دوبارہ سے یہاں پر بھی آپ کو پارک نظر آ رہا ہوگا اس گھر کے پیچھے جو کہ completely اور regularly maintained ہے construction جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کافی تیزی سے چل رہی ہے اور لوگ یہاں پر plots لے کے گھر بنا رہے ہیں یا پھر بنے بنائے گھروں کو خریدنے میں بھی interested ہیں so that depends on the mentality یا پھر situation of people کہ وہ کس طرح سے رہنا جاتے ہیں یہ سڑک ہمیں واپس main dover road سے connect کرے گی اور میری right side پر اس وقت lily block کا ایک منی پارک ہے اور left side پر اور lily block کے اس منی پارک کے علاوہ right side پر society کی residence ہے اور abadی ہے so اگر آپ تاج ریزدنشیہ کے علاوہ کسی اور society کے حوالے سے یا تاج ریزدنشیہ کے حوالے سے کوئی اور details دانا چاہتے ہیں دیئے گئے numbers پر contact کریں ہم آپ کی service کے available رہیں گے جزاک اللہ